پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان یہ جو بجٹ والے دن جو معاملات ہوئے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے اگلے دن میں سن رہا تھا یوسف وزا گلانی صاحب نے کہا کہ جی کچھ ہمیں سپیس چاہیے پنجاب میں یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں بجٹ سے زیادہ ہے بجٹ بھی ایشو تھا لیکن اس سے بھی زیادہ تھا کچھ نہ کوئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے کوئی ایشو پاکستان بھی بس پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہوئے تھے جس میں شاید پہلے کوئی کمیٹمنٹس ہوئی تھیں اور جو کہ ان اور نیو کمیٹمنٹس دوسرا یہ ہے کہ میں نے ٹی وی پی دیکھا تھا کہ کوئی سینئر لیڈرشپ نے کہا کہ جب بجٹ بن رہا تھا تو ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ریزرویشنز تھی پولٹکس ہے پولٹکس میں ریزرویشنز بھی ہوتی ہیں کبھی آپ اپنی اتحادوں کے نزدیک ہوتے ہیں کبھی دوریاں ہوتی ہیں تو لیٹس سی کہ اب اس وردہ گلانی ہو شاید ایک کمیٹی بنی ہے ان کو ٹاسٹ دیا گیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس کے اوپر ورک آٹ کرتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے حل کرتے ہیں آپ کے کولیگ گورنر پنجاب وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا تجربہ نہیں تھا پی ایم ایل این کے ساتھ مطلب اتحاد کا ابھی یہ پاسٹ یہ ابھی جو ہیں ابھی جو بنے سردار سلیم حیدر صاحب میں نے ماضی کے سولہ مہینوں کے بات کی تھی پہلے بھی کہ ہم حکومت کا حصہ اس لئے اس وقت نہیں بنے تھے ہماری سی سی کے جلاس اس وقت ہوا تھا کہ ماضی میں پی ایم ایل این کا بیعت ہے کہ ہم ازاد حصیت سے ہم کچھ فیصل نہیں کر سکے بہت زیادہ اتحادی جماعتیں تھی آٹھ دس بارہ جماعتوں کی حکومت تھی اور ہمیں ایسا فری ہر نہیں تھا تو اس دفعہ سی سی نے جب میں بھی اس کا اس وقت حصہ تھا فیصلہ کیا تھا کہ ہم سپورٹ کریں گے لیکن ہم ابھی نہ خیصہ نہیں بنے گئے تاکہ ان کو فری ہینڈ ہو جو فیصلے کرتے ہیں کریں اور ہم ان کے ساتھ جو ہیں وہ جو بھی ایک پوزیٹیف چیزیں ہوں گے جو سپورٹ کرنے کی ہوں گے جو ملک کی بہتری کے لئے ہم سپورٹ کریں گے لیکن ہم تنقید پر اصلاح بھی کریں گے تو تجربہ تو ماضی کا واقع ان کی بات ہے ٹھیک نہیں تھا اس تجربے کا مجھے نہیں پتا وہاں پر گورنر صاحب ہیں اور سی ایم ہیں اور میرے خیال میں مجھ سے زیادہ اچھا تجربہ ہوگا ہوں کیونکہ یہ اتحادی حکومت ہے اور واحد ایک صوبہ جہاں پر اتحادی حکومت نہیں ہے صحیح تو اب دیکھتے ہیں کیسے آپ ہارٹ سیٹ پر ہیں یا وہ ہارٹ سیٹ پر ہیں میں تو انجوائے کر رہا ہوں اچھا یہ دیکھ سوٹ آپ انجوائے کر رہے ہیں ظاہری بات ہے آپ کے کزنز وہاں کے چیف منسٹر ہیں تو you should be very friendly with him نہیں صحیح مجھے یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس دن مطلب سیشن میں بھی نہیں بیٹھے چلیں مطلب پارلیمنٹ میں رہتے اور پھر لوگ باقی بھی چلے گئے بجٹ جب سپیچ ہونے لگی اس کی کوئی خاص وجہ بلاول بھٹو صاحب کچھ تھوڑے سے کچھ اپنی پالیسیز لے کر چلنا چاہ رہے ہیں نہیں وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے کی کہ وہ اس لیے نہیں کہے کہ انہوں نے اپنے ایک اتجاج ریکارڈ کر آیا کہ ہماری پارٹی کو بجٹ میں آن بورڈ نہیں لیا گیا ایشوز پہ شاید کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی یا انپورٹ نہیں لیا گیا یا کوئی ہماری جو ریزرویشن سی وورڈ اڈریس نہیں ہوئی تو اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا جب اپنے حصہ میرے خیال کے مطابق جبکہ آپ نے بجٹ کا گرم حصہ نہیں بنائے اور ہماری آپ کو انپورٹ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس لیے پھر انہوں نے کہا مناسب نہیں سمجھا کہ میں اتجاج ریکارڈ کروں چیئرمن آف ڈا پارٹی میں بیٹھوں دیکھیں اب یہ تو دیکھیں اتجاج جمہوری حکومتوں میں اتجاج ریکارڈ کیا جاتے ہیں بلکل تھی اور انہوں نے اپنے اتجاج ریکارڈ کیا اور میں خیال میں اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے میٹنگز ہو رہی ہیں لیڈرشپ کے درمیان اور لیڈرشپ کے درمیان چلیں بلاول بھٹو زرداری صاحب اگلے روز میرے پاس مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تھے سیاستدان آپ کے پرانے ساتھی پیپلز پارٹی میں تو میں نے ان سے پوچھا کیونکہ انہوں نے میرے پروگرام میں کل بتایا کہ وہ جب ان کی جو نئی پارٹی جس کے لیے انہوں نے اتنا عرصہ کام کیا مفتا اسماعیل اور شاید خاکان عباسی کے ساتھ مل کے تو وہ اب اس کی لانچنگ کا حصہ نہیں ہوں گے وہ اب ان سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی اگر آپ کے کچھ خیالات ملتے بھی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور وہ بھی آپ کو اچھا سمجھتے ہیں تو اگر انہوں نے آپ کو واپس بلانے کی کوشش کی تو پھر آپ کا کیا رہت ہے یہ ذرا سن لیجئے کہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے کیا فرمائی یہ ذرا سن لیجئے آپ کی پرانی جماعت تھی اس کے جو ینگ لیڈر ہیں ان کی سوچ نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو چاہیں کہ نہیں میری سوچ مصطفیٰ نواز کھوکر والی ہے تو میں چاہوں گا کہ مصطفیٰ نواز کھوکر میرے ساتھ دوبارہ آکے بیٹھے میں اس بات سے واقف ہوں کہ بلاول صاحب کی کیا سوچ ہے اور ایک پوزیٹیو ان کی سوچ ہے لیکن اس سوچ کی ان کی اپنی جماعت کے اندر پذیر آئی نہیں ہے تو جس دن ہو جائے گی وہ پھر وقت بتانی کا بات ہے جی کنڈی صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ کے بہت قریبی دوست بھی ہیں اچھے تعلق آدمی ہیں تو یہ آپ لوگوں نے کوئی مطلب ان کو سمجھایا کہ بھی چھوڑے نئی پارٹی بارٹی کیا کرنی ہے دیکھیں جو انہوں نے بات کی پارٹی کے اندر سوچ کی دیکھیں ہر پولٹیکر پارٹی کے اندر مختلف سوچ ہیں لوگ نہیں پہلے میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو لیدہ ہو گئے ہیں ان کا اپنا پارٹی ہے پھر دیکھیں پاکستان میں پارٹیز لانچ کرنا پارٹی بنانا بہت مشکل کام ہے لیکن سپیس ہے وہ سمجھتے تھے کہ سپیس ہے دیکھیں سپیس میں بھی نہیں سمجھتے کہ سپیس ہے کسی سپیس مجھے بتائیں تو پھر آپ کی بات سمجھ لی مصطفی نواز کو میں سوال کرتا ہوں کہ میں مصطفی صاحب یا خاکان عباسی صاحب یا مفتی اسماعی صاحب نے پارٹی بنا لیا فور ایزامپل وہ دو پارٹی بناتے ہیں کوٹا یا پشاور یا سیند میں کسی بھی اسلام آباد میں چاروں صوبائی کیپٹل بکی بھی جلسہ کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں ہاں بہت مشکل ہے صحیح ہے انہوں نے ایک وہ سیمینار سیمینارز اور وہ کی ہیں کیا نا میں وہ جو کہتے ہیں جو مین ہالز میں وہ جو انہوں نے کیا تھے آئی ٹھنک سیمینارز ہے جو بھی تھا بلکل وہ جب پی ڈی ایم کی سولہ مہینے کی حکومتی اس وقت انہوں نے پاکستان کے میجر کیپٹلز وہ چیز ہے لیکن کراؤڈ کو پول کرنا بہت مشکل کس پول کرنا آپ کی رہے سپیس ہے کسی سپیس ہے ان کا خیال ہے کہ کیونکہ بلکل ہٹ کے نئی سوچ کی سپیس ہے اور اس کے لیے وہ پارٹی بنانا چاہتے ہیں میں اگری نہیں کہتا اسے بن جائے گی تو پاتا چل دیں گے اچھا تو اب مصطفی نواز کوکر صاحب کو میں نے کہا کہ پیپلز پڑھیں ازغر خان صاحب کو دیکھیں مروم انہوں نے بھی ایسی سوچ کے ہو تھے نا اور ہر کوئی ایک تاریخ بھی کرتا تھا لیکن پبلک ریسپونس کیا تھا بیگ زیرو صحیح تو چیزیں یہ ہیں کہ دیکھیں آپ کہیں کہ آپ ہے آپ کو بولیں جی آپ ہے تو بڑے اکھے بگ وگز کا نام لے رہے ہیں کہ جی وہ چوجی نصار آ سکتے ہیں پھر وہ جو مہتاب آباسی صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ہم کو یہ غلط فہمی ہوتے ہیں کہ ہم جو کچھ ہیں وہ ہم بالکل ہماری وجہ سے پارٹیاں کھڑی ہیں جب ہم سائٹ پہ ہوتے ہیں تو پھر کچھ میں تھا چوجی نصار صاحب میرے لئے باعث اعترام ہیں میرے ساتھ کو لیگ رہے ہیں اور وہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے فیلڈ میں وہ مائنس ہیں اور وہ باقی پارٹی تو ہیں مصطفی نواز کوکر صاحب نے یہ جو کہا کہ بلاول صاحب کی سوچ پر بھی ان کے اپنے پارٹی کے لوگ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ان کی بہت پوزٹیف سوچ ہے دیکھیں پارٹی میں دیکھیں پارٹیز میں میٹنگز میں ڈسکشنز ہوتی ہیں اور یہ تو انہوں نے بتا دی کہ ہمارے پارٹی کتنی جمہوری ہے کہ کسی اپنی ایک سوچ بہت موجود ہیں ہم سی سی میں بیٹھتے ہیں ہمیں ایک دوسرے پر اتراز بھی کرتے ہیں تنقید بھی کرتے ہیں پھر ایک کلیکٹیف ہمارا ڈیسیزن ہوتا ہے تو مصطفی صاحب نے اگر بات کی اچھی بات کی ہے تو اگر مصطفی صاحب جیسے لوگ رہ جاتے تو بلال بٹو زداری صاحب کو اور سپورٹ مل جاتی اور ان کی سوچ کی پذیرائی ہوتی اگر ہم سمجھیں کہ ہم ایک ایک کر کے چھوڑیوں پھر ان کو سپورٹ کرنے والا کون ہوگا تو پھر آپ بریج بنیں گے دوست ہیں آپ کے پولٹیس میں کوئی حرفی آخر نہیں ہوتا ڈیالاؤگز ہوتے ہیں ریکنسلیشن ہوتی ہے پریسنٹ زداری صاحب کی جو ہے کیونکہ آپ کی تعلق بہت اچھا ہے اس لیے میں نے کہا کہ شاید کچھ آپ ماشاءاللہ موقع ملے اچھے کام کرنے کا موقع ملے تو دیفنڈیس میں اپنا حصہ لیں گے کابینہ میں اب شمولیت بجٹ آ گیا اس کے سن رہے تھے میں غیر سیاسی بندوں کو غیر سیاسی سوال مجھ سے غیر سیاسی سوال کیا آپ پشاور کی باتیں مجھ سے پوچھا اسلامباد میں کیا ہو رہا ہے اسلامباد میں تو میں نے آپ کو ایک بتا دیا کہ تین بندوں نے ایک پارٹی کنزیب کی اس میں سے ایک علیہ دا ہو گیا یہ اسلامباد کا لیٹسٹ کل کا واقعہ لانچنگ میں ہی راکٹ بیٹ گیا چلیں اچھا اب چلیں فاٹا اور یہ پاٹا کی طرف چلتے ہیں آپ نے کہا کہ ازیادتی کر دی وفاق میں وہ کیا وجہ تھی کس بات سے دیکھیں فاٹا اور پاٹا دیکھیں ان لوگوں نے یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ پاکستان بننے کے بعد اور پاکستان بننے سے پہلے ان لوگوں نے جو قربائیں دی آج بھی پاکستان بننے کے بعد ہماری سردوں کی حفاظت ہمارے مسلح فوج ہیں تو بالکل کی لیکن فاٹا کی عوام نے بغیر پیسوں کی تحفظ کی بات کی ہے وار اون ٹیرر میں دیکھیں ان کے پر جو مشکل وقت آیا انہیں سٹیٹ کو سپورٹ کیا انہیں پاکستان کی فوج کو سپورٹ کیا پھر ہم نے ان کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ کی مرجر کے بعد کہ سالانہ سو عرب روپے آپ کی برخواہش ہوں گے اور وہ این ایف سی ایف سی اوارڈ انڈریٹ لی آپ کہیں جو سرتاج عزیز فارمولہ تھا اس سال ان کے بنتے ہیں اگر رفلی میں ہوں گا دو سو سے ساڑھائی سو روپے یہ نہیں کہ سو عرب روپے ہیں بس وہ ہی ہوں گے صحیح ہے